اسلام علیکم فرینڈز تو دو نظریہ سے آپ کو فائدہ دینے والے ہیں ایک دوستو ان کے لیے جو مارکٹ میں ایسے ٹوکن پر نظر رکھتے ہیں جو پروٹینشل ہیں لیکن ان کے پرائز بہت زیادہ ہے اور اس انلوکنگ کے بعد ان کے پرائز گرنے والے ہیں سیکنڈ اگر آپ مثال کے طور پر اوریڈی ان ٹوکن کی ہائی بائنگ کر چکے ہیں تو آپ کو یہی ٹوکن سلو یعنی کہ اور زیادہ ان کے پرائز کے اندر آپ کو لو جو دیکھنے کو مل سکتا ہے لیکن قطن اس ویڈیو کا یہ مقصد نہیں ہے کہ آپ کے پاس اگر ان پانچوں ٹوکن کی آل ریڈی بائنگ مجود ہے تو آپ اسپینک کے ساتھ ان ٹوکن سے ایکزٹ کر دیں کیونکہ جب بھی مارکٹ کے اندر ایک بڑی انلوکنگ ہوتی ہے تو اس کا ظاہری بات ہے تھوڑا بہت امپیکٹ آتا ہے لاسٹ ٹائم میں نے آپ سے کوئی ایک مہینہ پہلے ڈی وائی ڈی ایکس اور اوپی کوئن کی سپلائی کے بارے میں یہاں پر ڈسکشن کی تھی دوستو آفٹر ڈیٹ کچھ ٹوکن ٹی آر بی کے بھی تھے تو یہاں پر ہم نے دیکھا کہ ڈی وائی ڈی ایکس جو ہے وہ ابھی تک اٹھو پوائنٹ ففٹی اور ٹو پوائنٹ ایٹی سے اوپر نہیں جا پا رہا جبکہ لاسٹ ٹائم اس کے پرائز ٹری پوائنٹ ایٹی پہ آ چکے تھے تو اسی طرح کا امپیکٹ رہتا ہے دوستو تاکہ آپ اپنے لئے بہترین سیلیکشن اور بہترین ڈسیئن میکنگ یہاں پر کر سکیں سو گائز آپ نے کیا کرنا ہے ویڈیو کو ٹیکنکل پوائنٹ آف یو سے کمپلیٹلی یہاں پر واش کرنا ہے فارورٹ کریں گے تو آپ اپنا نقصان کریں گے ویڈیو اچھی لگے سے لائک کر دیجئے گا چاہتے ہیں ان کو سبسکرائب جو پہلے سے ہی بدحالی کا شکار تھا بڑی مشکل سے اس مارکٹ کے اندر دوستو اس نے نو ڈالر کا ہائی دیا اور آفتر ڈیٹ جب سے اس کی سپلائی کی یہاں پر باتیں ہو رہی ہیں انلوکنگ کی تو یہ نو ڈالر سے گر کر کے ایٹ پوائنٹ سکسٹین پر آ چکا ہے ایکسی انفینیٹی جو کبھی یہاں پر دوستو پینسٹر سے ستر ڈالر کی پرائز ابھی یہاں سمائے ہوا تھا لیکن اس کی ایک بڑی سپلائی آنے کی خبر سے مسلسل اس کے پرائز یہاں پر ڈاؤن ہو رہے ہیں سو گائز لینر انلوک اس کا تو فیلال کوئی نہیں ہونے والا لیکن ٹوٹل انلوک پروگریس جو ہے وہ تیتر پسند کے قریب مارکٹ میں آپ کو دیکھنے کو ملے گی اٹھارہ جنوری کو ٹھیک ہے چار دن باقی رہ گئے ہیں اور اکیس گھنٹے سم منٹ بہائنڈ ٹھیک ہے اور آج کیونکہ ہم اس وقت تیرہ جنوری میں ہے تو ہمارے پاس صرف تھوڑا سا وقت رہ گیا ہے کائنڈ او آپ پانچ دن ہی کاؤنٹ کریں گے اس کو کیونکہ گھنٹوں کا فیلال یہاں پر کیا کرنا ہے اینیوئے اس کا سٹیکنگ ریوارڈ جو ہے وہ بھی تھوڑا بہت کام ہوگا یہاں پر ٹھیک ہے اور پلے ٹو انڈ کا جو سلسلہ ہے وہ پہلے سے ہی بہت زیادہ یہاں پر اب کام ہو چکا ہے کیونکہ اس کی گیم کی جو مارکٹ پیلی اوہ کرتی تھی اور جو اس کو پسیرائی حاصل تھی وہ فیلال اس وقت حاصل نہیں ہے تو دیفنیٹلی آپ نے دوستو اس کی مارکٹ کو سوچ سمجھ کے یوٹلائز کرنا ہے اس کی جو لاسٹ اپ ڈیٹ تھی دوہزار تئیس میں آئی تھی سپتمبر کے مہینے میں اس کے بعد اس کی کوئی اپ ڈیٹ کہاں پر کوئی موصول نہیں ہوئی اچھا اب یہ اپ ڈیٹ کیا ہے میں بتا دیتا ہوں یہ اپ ڈیٹ ہے دوستو جس سے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ کس کے ساتھ کلیبریشن کرنے والے ہیں کوئی ایسا کونسٹ یا کوئی کلیبریشن یا بلوک چین میں تبدیلی یا کسی بلوک چین میں نئی انٹری کرنا ایسا کچھ فیلال ہمیں ستائیس ستمبر کے بعد دیکھنے کو نہیں ملا لہٰذا آپ نے دوستو ایکسی انفیریٹی کو آنے والے ساتھ دنوں میں سوچ سمجھ کے یوٹلائز کرنا ہے بڑھتے ہیں دوسرے پروجیکٹ کی طرف ان لوکنگ شیڈول ڈیٹا میں دوستو دوسرا کوئن ہے یہاں پر اے پی ای ٹھیک ہے اون چین ویریفائیڈ ہے اور اس کی دوستو ایک بڑی سپلائی آپ کو آنے والے دنوں میں مارگٹ میں دیکھنے کو مل سکتی ہے اور ملنی ہے ٹھیک ہے ٹوٹل ان لوک پروگرس اس کی ایفٹی نائن پرسنٹ ہے اور ٹوٹل لوک جو ہیں ابھی تک وہ چار سو دس اشاریہ اکتر ملین ہے یہاں پر دوستو تین دن اور آٹھ گھنٹے باگی ہیں اس کی پروگرس کو اس کے بعد ایک بڑی سپلائی مارکٹ میں ہے گی سترہ جنوری دوہزار چوبیس میں آپ کو اس کی جو بڑی سپلائی مارکٹ میں دیکھنے کو ملے گی تو امید کی جاتی ہے کہ این ممکن ہے کہ اس کے پرائز میں پچیس سپنٹالیس سٹ کی مزید کمی ہو اگر ہم بات کریں لاسٹ اپ ڈیٹ کی دوستو تو ایپ کوئن کی لاسٹ اپ ڈیٹ بہت ہی بری ہے یعنی کہ سال دو ہزار بائیس سپتمبر میں اس کی لاسٹ اپ ڈیٹ تھی ہم آپ کہہ سکتے ہیں کہ تیس بھی پورا گیا ٹھیک ہے اور چار مہینے آپ اوپر کرتے ہیں ڈیر سال کے قریب ہو گیا ہے دوستو ایپ کوئن کی کوئی مارکٹ میں نہیں یہاں پر پروگرس نہیں ہوئی نہ کوئی انہوں نے کونسرٹ وغیرہ بھولا کیا نہ کوئی نہ کوئی کولیبریشن دیکھنے کو ملی تو لہذا دوستو ایکسی انفینٹی اور ایپ کوئن سے آپ ویسے ہی پریز کریں تو اچھی بات ہے یہ وہ ٹوکن ہے کہ آپ شاید ہی کسی کو یہاں پر کچھ ارن کرنے کو دیتے ہوں پڑتے ہیں تھرڈ پروجیکٹ کی طرف تھرڈ میں ہے دوستو یہاں پر سائبر کوئن ایٹس مای فیوریٹ یہ ایسا کوئن ہے دوستو جو ہر وقت ہر لمحے ہمیں ٹریڈ دیتا ہی رہتا ہے لیکن اب کیونکہ اس کی سپلائی مارکٹ میں آنے لگی ہے تو یہ کافی زیادہ اس کے پرائز کے لیے خطرناک بات ہو سکتی ہے کم از کم میں نیکسٹ ویک میں اس ٹوکن کو ترجی نہیں دوں گا نہ میں اس میں ٹریڈ کروں گا کیونکہ کوئی دن باقی نہیں رہ گیا ٹھیک ہے صرف اور صرف بائیس گھنٹے باقی رہ گئے ہیں چودہ جنوری اس کی ڈیٹ بتائی جا رہی ہے یعنی کہ کل کل پاکستان کے چھ بجے کے قریب اس کی ایک بڑی سپلائی مارکٹ میں جو کہ ہے اوپن کر دی جائے گی دوستو اور پھر سائبر کی جو صورتحال ہے وہ تھوڑی ڈیفرنٹ ہونے والی ہے اس کی دوستو لاسٹ اپ ڈیٹ سائبر کی ویب سائٹ بتاتی ہے کہ اکتوبر بارہ گو اکتوبر نومبر دسمبر اور جنوری یعنی کہ تین ماہ پہلے سائبر کوئن نے اپنے پلیٹ فارم میں جو تبدیلیاں کی تھیں وہ اس کی ایک لاسٹ اپ ڈیٹ سی اس کے بعد کچھ دیکھنے کو نہیں مل سکا اب آت کرتے ہیں دوستو لینر ان لوک پر ڈے کی پر ڈے کے حساب سے آنے والے دنوں میں جو ٹوکن ہوں گے دوستو اس میں ڈبلیو ایل ڈی یعنی کہ ورڈ کوئن کی نو شریعہ ایک بلین پر ڈے لینر پر ڈے دوستو اس کی ان لوکنگ ہوگی اس کے بعد سولانہ ہے اور دوستو ایو ایکس ان تین ٹوکن کی پر ڈے کے حساب سے ایک نورمل سپلائی مارکٹ میں آپ کو دیکھنے کو ملے گی اور جو ریسنٹلی ایڈ ہوئے ہیں یہاں پر ان کی بھی صورتحال تھوڑی سی پتلی ہے جن میں زائی تھا الگو ہے بانک ہے اور بیپیج تو دوستو انھی چیزوں کے ایو ایو ایس جو ٹریڈ میں ارننگ کرتے ہیں تو دوستو یہ ٹوکن ہے جن کی سائبر فلو ایپ کے بعد جو آتے ہیں ان میں ایک ہے پینڈل ای ایو ایل اور وان ایچ اچھا اب یہ وان ایچ کو بھی آپ نے اپنے ذہن میں رکھنا ہے جو اس وقت اکاون سینٹ تک مہنچا ہوا ہے جسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ ففٹی ون سینٹ اس کی پرائز اس وقت مارکٹ میں دیکھتے کو مل رہی گیا ہے موسٹ پروبولی جب بھی وان ایچ کی سپلائی دوستو اوپن ہوئی ہے مارکٹ میں بہت ہی بری طرح اس کے پرائز مارکٹ میں گرے ہیں یعنی کہ مجھے اچھی طرح یہ اس چیز کا احساس ہے کہ جب بھی وان ایچ جو ہے اپنی ایک بڑی ساکھ بنانے لگتا ہے تو اس کے پرائز میں ہمیشہ ان لوکنگ کی وجہ سے ایک ڈاؤن فال آ جاتا ہے تو دوستو اگر آپ اس وقت وان ایچ میں انٹرسٹڈ ہیں پروجیکٹ تو خیر یہ بہت ہی زیادہ سٹرونگ ہے تو تھوڑا سا ویٹ کر لیجئے گا ٹھیک ہے ابھی یہ 48 سنٹ تک مہنچا ہوا ہے ساری بات ہے مارکٹ میں ابھی ایک کریس چل رہا ہے تو اس کی وجہ سے اس کے بعد دوستو یہاں پر انجیکٹیو کی تھوڑی بہت سپلائی مارکٹ میں جو کہ ہے آنے والی ہے لیکن اس کا اتنا بڑا ذکر ہم نہیں کر سکتے کیونکہ یہ روٹین ٹوکن ان لوکنگ ہوتی ہے جس کا عام طور پر ویورز کو پتہ ہی نہیں ہوتا اور اس کا کوئی خاصا ایفیکٹ نہیں ہوتا کیونکہ جو کمپنیز ہوتی ہیں وہ آہستہ آہستہ کر کے اپنے ٹوکن کو مارکٹ کے اندر بھڑھاتے چلے جاتے ہیں لیکن جسے ہم ایونٹ کے دور پر بگ سپلائی بولتے ہیں وہ ٹوکن میں نے آپ سے شیئر کر دی ہیں لیکن آپ نے آئین جے اور ون انچ کے اوپر بھی خاصی نظر رکھتی ہیں سو گائز آئی خوب کہ جن دوستوں نے بھی ہماری اس ویڈیو کے تھرو اسے فالو کر کے اپنی ارننگ اپنی کو مضبوط کیا انہیں اللہ کے فضل سے کوئی نہ کوئی یہاں پر فائدہ ہوا ہے سو گائز بی کیرفل فور نیکس سیمن ڈیز اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ